میں شکر گزار ہوں آپ نے میرے موسی نے بگیٹیر صاحب زید صاحب کا اور کرنل آمر صاحب کا جو الحمدللہ جن کا میرے ساتھ کافی گہرہ اور پرانا تعلق ہے آج سے پندرہ دن پہلے میں نے بھیجے تھے اس سے پندرہ دن پہلے بھی میں نے بھیجے تھے پچھلے سال بھی میں نے الحمدللہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صحاءر علیکہ میرے پیار دوستو میرے پیار دوستو آج جب دوستوں کے پیش خدمت مخاطب بندہ ہے نا چیز نادر سے نادر بلوج کو فارم ڈیرہ غازی خن سے میرے پیار دوستو اس وقت میرے فارم پہ میرے دوست تصریح فرمائے دوست کی شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور کا بیعتیں کتنے جانور یہاں سے پرجیزیں گی ہیں اور آج سے کتنے عرصہ پہلے بھی یہ میرے بھائی لوگ جانور لے کے گئے ہیں اور یہ جو بھائی جانور لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ یہ کس شہر میں جا رہے ہیں اور یہ جانور ٹوٹلی کتنے ہیں یہ کسی حساب سے میں نے دیئے ہیں یہ میرا بھائی آپ کو اپنے زبانی محسے دے گا میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہا ہے اور یہ جو ریوار یہ جو آپ لار دیکھ رہے ہیں کتنا جانور پر مستمیل ہے ان میں میل کتنے ہیں فی میل کتنے ہیں اور یہ فل معلومات انشاءاللہ میرا بھائی جو الحمدللہ آیا ہوا اس وقت میرے فام پہ یہ آپ کو اپنے زبانی محسے دے گا اور آپ نے انشاءاللہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر اور فالو کرنا ہے میرے پیار دوستوں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میرے فام پور پاکستان سے دوست آتے ہیں اگر آپ دوست بھی آنا چاہتے ہیں تو موسٹ علی کا ماہ پیسے ہو گئے ہیں آپ کھلے دل سے ہیں یہاں پہ آپ کو عزت ملے گی آپ کو ریسپونس ملے گا اور آپ کو ہر طرح کی سہولت میں اثر ہوگی انشاءاللہ میرے پیار دوستوں میں بھی دعا ہوں جتنے آپ دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک یہ جانوں میرے بھائی لوگوں کے نصیب میں کرے اللہ پاک یہ مدیشہ اکتا کرے اللہ پاک جانوں کا سفر کمیاب کرے اللہ پاک ہمیں بھی سروح کرے میرے پیار دوستوں ساب سے پہلے میں آپ کو اپنے دوست سے ملوا دیتا ہوں تو انہی کی زبانی آپ دوست کو سنیے گا اور اسی ویڈیو میں چیز ہم ڈیفرنس دکھانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں چیک کروائیں گے انشاءاللہ کتنا پرانا تعلق ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے اب اس سے الحمدللہ یعنی کہ ایک سے ڈیٹھ منت کے اندر اندر یہ میرے بھائی لوگ کتنے جانور لے چکے ہیں میرے فام سے اور یہ کیوں بار بار لے کے جا رہے ہیں یعنی ایک بار یہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں تو یہ میرا بھائی آپ کو آپ نے زبانی میں سے دے دیتا ہے تو اس کی زبانی آپ دوست کو سنیے السلام علیکم برادر شہدادہ ادھر میری طرف دیکھیں لاٹ لے کے جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پندرہ دن کے بعد پھر لے کے جاتے ہیں یہ اسی لئے پندرہ دن میں لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو ہم وکسین وغیرہ کر لیتے ہیں پندرہ دن تک یہ وکسینات کر دے ہیں پھر پندرہ دن کے بعد اس کو چور دے تھے ماشاءاللہ یہ بودھچا جانور ہے صحیح جانور ہے اور یہ نادر بھائی جو ہے یہ بودھچا آزمی ہے اچھا یہ بتاؤ یہ جانور کہاں پہ جائیں گے اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے علی شیر خان علی شیر خان اور یہ جانور جائیں گے جو آپ کو صاحب نے بھیجا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام تو زہید خان ہے اچھا اس کے بعد دوسرے کا نام کیا ہے دوسرے کا نام ہے عمر خان آمیر خان اور زید خان اور یہ میرے دوستو آج سے پندرہ دن پہلے اور اس سے بھی پندرہ دن پہلے ہر پندرہ دن بعض یہ جانوار لے کی جاتے ہیں میرے سے تو وجہ یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پندرہ دن ہر پندرہ دن سڈے بس لے پندرہ دن بعض جو لے کی جاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے یہ پندرہ دن ہم یہ جو لے کی جائیں گے نا ان کو پندرہ دن سائیڈ پہ رکھیں گے ان جانوروں میں میکس نہیں کریں گے ان کی یعنی کی ویکسینیشن وغیرہ ہوں گی اور پندرہ دن سائیڈ پہ راکھ کے تو پھر وہ جو جترہ جانور کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ میکس کریں گے میں شکر گزار ہوں اپنے میرے موسی نے بگیٹیر صاحب زید صاحب کا اور کرنال آمر صاحب کا جو الحمدللہ جن کا میرے ساتھ کافی گہرہ اور پرانا تعلق ہے آج سے پندرہ دن پہلے میں نے بھیجے تھے اس سے پندرہ دن پہلے بھی میں نے بھیجے تھے پچھلے سال بھی میں نے الحمدللہ جانور دیئے تھے اور ایسے الحمدللہ یعنی ان کا ٹارگٹ کتنے کا ہے اور یہ جو الحمدللہ برگیٹر زید صاحب اور کرنال آمر صاحب کی یہ جو بندے ملازم وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے جانوروں کا ٹارگٹ ہے اس بار کتنے ہیں یعنی کہ رکھیں گے اور انشاءاللہ یعنی کہ یہاں سے خریداری کار کے نا آگے پچیس گربانی کے لیے پہلے چوبیس گربانی کا سیدہ لگایا تھا آپ جو ہے پچیس گربانی کا سیدہ لگائیں گے انشاءاللہ کے فضل سے تو میرے پیار دوستو ویڈیو دیکھ دی رہے ہیں انشاءاللہ تو جس میں گاڑی بھی ہم لوڈ کرتے ہیں وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے اور اسی چیزے میں ایک میں آپ دوستو کو ڈیفرنس سے چیز دکھانے جا رہا ہوں وہ چیز آپ کو انشاءاللہ اسی ویڈیو میں چیک کروا دیتے ہیں تو آپ نے جانا کہیں پہ نہیں ہے لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ میں بتا دینا ہے کرنل آمیر صاحب اور برگیٹیار زید صاحب کی آپ کو جان رہے کیسے لگیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہو یہ آپ دوستو نے کمنٹ میں باقیدہ اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دینی ہے میرے دوستو یہ رزق حلال ہے رزق حلال این عبادت ہے یہ سنت والا کام ہے ان کو پالنا ان کو رکھنا ان کی کیار کرنا بجنس کرنا کربار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے میرے پیار دوستو اور جو اس میں میل ہوتے ہیں ان کو پال گے تیار کر گے ان کی قربانی دینا یہ سنت ہے ابراہیم یہ اور اس میں اکیس جو ہیں وہ یہ رشیان ٹیڈی میں جس میں بیس عدد فی میل اور ایک یہ ماشاءاللہ بریڈر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ٹیگر کھڑا ہوا ہے اور اس میں اکیس جو ہے وہ شیرہ میں ہیں اکیس اور اکیس بیالیس شیرہ میں سارے کی سارے میل ہیں اور بیالیس کے بعد ترتالیس نمبر پہ شہدادہ ماشاءاللہ سلطان بریڈر بلیک بیتل نے یہ میرے بھائی آمر کی پسندہ بریڈر اعلام دلہ یعنی کے ان کی یہ فیوریٹ بریڈ ہے آمر صاحب نے کہا ہے یہ جانور بعد میں بلوچ صاحب یہ پہلے ماشاءاللہ آمر بھئی یہ آپ کی سارے جانور آپ کی امانت الحمدللہ اس وقت ہم روانہ کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کی نصیب کرے اللہ پاک آپ کو مدیش شعب اطاع کرے اللہ پاک آپ دوستوں کا شعب برقرار رکھے اور آپ کا ہمارا جو یہ تعلق ہے میری یہ خواہش ہے یہ برقرار رہنا چاہیے انشاءاللہ اللہ کے فوضل سے برگیٹی ارزائی سے دیکھ رہے ہیں میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں تو آپ چھوٹا سکیمنٹ لیکھ دیا کریں تاکہ آگے دوست بھی دیکھیں کہ بلوچ صاحب کے فارم سلام دلہ جانور کیسے جاتے ہیں اور کہاں کہاں پہ جاتے ہیں تاکہ آگے دوست جو ہیں وہ بھی الحمدلہ دیکھ سکیں یہ کھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ تیگر دیکھئے گا حضور یہ آپ والا تیگر ہے اس کو تھوڑا سیدھا کریں شروع آپ دکھائیں اور یہ دیکھئے گا ماشاءاللہ میں دوبارہ لے آؤں گا انشاءاللہ جو میرے بھائی آئے ہوئے ہیں ان سے آپ کو دوبارہ بھی ملوائیں گے یہ کیمرے میں کبھی کبھی آتے ہیں میرے خیال میں جس کے وجہ سے بولنے میں ان کو تھوڑا دکھت ہو رہی ہے تو باقی میں آپ کو اپنے فارم کا تھوڑا سا ویو بھی کرا دیتا ہوں تو انشاءاللہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا اور یہ وہ شیریں ہیں جو آج سے الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ویڈیو میں دکھایا تھے اور یہ ریشین وہ ہیں جو میں نے پن تالیس بکری کا لار دکھایا تھا اسے میں بیس فی میل ایک میل دوست نے جو ہے الحمدللہ مجھے کہا تھا کہ عامر صاحب نے اور زائد صاحب نے کہ بلو جسیب اس میں سے ہمیں بیس بکریوں ایک بریٹر دیں اور شیرہ میں جو ہمیں بیس بکری دے دیں ایکیس تو وہ میں نے دی الحمدللہ باقی ادھر ہیں بھئی تو دوبارہ میں آپ کو الحمدللہ اپنے بھائی سے ملواتے دوں سامنے سامنے کھڑا ہو تو برادر بتائیں آپ کرنل عامر صاحب کو اور برگیٹیر زائد صاحب کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں کیسے پایا ہے میرے پارم بے صحیح جانور ہے بہت خوبصورت پارم بھی ہے اچھا جگہ ہے اور ادھر ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے آپ کب آیا تھا کتنا دیر پہلے آیا تھا ہم پندرہ دن پہلے نہیں نہیں اب کتنا دیر پہلے ہم تقریباً آٹھ بجے میرے خرصے شام کے آٹھ بجے آئے تھے اب شام کے گیارہ کا ٹھائے میں گاڑی مل گیا تھا بیلکل مل گیا جی آپ نے اپنے مردی پر چوہ اس کیا تھا جو ویڈیو میں دیکھا تھا وہی جانور ہے صحیح ہے جانور بیلکل صحیح ہے جو ویڈیو میں تو وہی جانور ہے جی ماشاءاللہ اب رسید چیک رہو ہیں سرفراد بھئی رسید چیک رہو ہیں اور اب بسم اللہ پاڑ کے انشاءاللہ ہم لوڈنگ کرتے ہیں دیکھتے رہیے گا میں آپ کو تھوڑا اپنے فارم کا ویو بھی کرا دیتا میری پیارے دوستو آپ بھی اعتماد والے بندے سے رجوع کرو دیکھئے گا جو ایک بار مجھ سے لے کے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے بار بار لیتے ہیں کیوں جو ایک نمبر چیز ملتی ہے یہاں پہ دغا بادیاں نہیں ہوتی میرے دوستو یہاں کمیشنی کھوری نہیں چلتی میں کوئی آڑی دار بندے نہیں رکھے ہوئے کہ کسی کے میں ساتھ ویڈیو بنوا ہوں یا کسی سے بنوا ہوں تو ایسا نہیں ہے میں اپنے ذاتی جانور دکھاتا ہوں اللہ کے فضل سے انچاللہ ریٹس ہو جیسے نارمال دیتا ہوں کیوں جو میرے اپنے ذاتی جانور ہوتے ہیں اور یہ ہے ماشاءاللہ دیکھائے رسید دیکھائیں یہ رسید ہے بھائی رام سے رام سے رام یہ سر رسید بنی ہوئی ہے برگیٹر زید صاحب کے نام سلام دلہ یہ ہم نے راول پنڈی لکھا ہوئے ورنہ یہ جا جو ہے وہ رہے ہیں یہ ٹوٹل اکتالیس اور اس کے بعد ایک اور جانور گفت والا یعنی بیالیس بیالیس سے ترتالیس ہے ترتالیس جانور ہے اور یہ ترتالیس جانور ٹوٹل ہی ہے اور اللہ پاک بھائی لوگ نسل جیس صاحب دا دیر خساروی دی انشاءاللہ اور دلتا کے مرگری دی سوک زیرہ دی دلتا دیر خمال ملاوی دیل خیالہ صلاح ارسا پاک دے دیر موجود دی جو آپ کو پشتون ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسے دینا چاہتے ہیں اس وقت آپ کس کے فارم پر موجود ہے میں نادر بلوچ گوٹ پارم پر موجود ہوں بہت اچھے قسم کا جانور ہے بہت اچھے لوگ ہیں رات کو گیارہ بجے بیالیس جو بھی بندہ کوئی بکری لے آپ نے پشتوں میں بتا دیا آپ نے پشتوں میں یہی ہے کہ بھائی جان تو تٹھول لیا دی اور کسوک سارویہ خلائی زہید صاحب پوچھلا سارویہ مونگا گشتی دا خیرہ سارا دا بہت دی جیلم لیا اور دیر خمال لیوی ایپی اور ساکہ سم نلتا لالے چا ساکہ سم لگانیشتے رہ پا دے کی جی گاڑی ہو گیا ہے گاڑی رش پہ گیارہ بجے ملاو شویرے سم مشکل پکی نشتے اور دا سارویہ ستا سو پمکھ کے وہ گوڑی دا چیڑی دی شہرہ کلر جی ماشید بیزیرے چیڑی جی شہرہ شہرہ بیزی دی جی اور دا پک چیڑے لے گئی چرا پل ذاتی دا سارویہ زہید صاحب اغشتی دی دا ٹھول زمین دے پارا جی بری گوڑ اچھا یہ رات کے ٹیم آپ نے نام کیا بتا ہے نام کیا آپ کا میرا نام علی شہر خان علی شہر خان رات کا ٹیم ہے آپ کوئی جانور کوئی رد و بدل تو نہیں ہوئی محصد تو نہیں ہوا کوئی مطلب کوئی عرب اہرے غیرے نہیں ہوئے کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوئے جو ویڈیو میں دکھایا تھا کوئی جانور ملے جی ماشاہ کوئی مطلب کوئی دوکہ وغیرہ کوئی کچھ نہیں جی سر یہ آپ کے جانور ماشااللہ تو لوڈیں کریں بسم اللہ پاڑ کے ہم لوڈیں کرتے ہیں انشاءاللہ تو باقی میں آپ دوستوں کو کافی ٹیم لیا ہوا ہے ویڈیو کو لائک کرنے میں اور شیئر کرنے میں آپ نے کچھ آئیش نہیں کرنی لوڈیں کریں یار درواز کھولیں اس لیے اور یہ گاڑی کے مناظر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹریور بھی کھڑے ہوئے الحمدلہ اور یہ گاڑی ہے آپ یہ دیکھ ستے ہیں الحمدلہ دن رات یہاں پہ الحمدلہ میرا فام آپ دوستوں کے لئے کھولا رہے گا انشاءاللہ آپ دنیں آئے جائیں رات کے ٹیم آنا چاہیں جب بھی آپ کا دل کریں انشاءاللہ آپ ایزی ہوگئے ہیں آپ کھولے دل سے ہیں اور یہاں پہ آپ کو عزت ملے گی آپ کو رنسپانس ملے گا آپ کو ہر طرح کی سہولت یہ باقی میرے شیرہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیسے تھے آپ کے سامنے تو میرے دوستوں نہ رد ودل ہوگا نہ چیچنگ ہوگی انشاءاللہ اس طرح کے ہر معاملے سے نادر پروچ کر فرم ایک پاک فارم ہے میرے دوستوں نام یہ ہے اعتماد کا تو میرے پیار دوستوں لوڈنگ شروع ہو رہی ہے آپ کے سامنے دبل چتی شازور ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے عامر صاحب اور زائد صاحب انشاءاللہ جانور جو ہے وہ کھلے کھلے جائیں گے انشاءاللہ کچھ اونپر رکھیں کہ کچھ ہم نیچے رکھیں اللہ آپ کے نصیر میں کرے لوڈنگ کرے یار سرفرا لوڈنگ کرے پہلے نیچے والے رکھ رہے ہیں یا اونپر والے ماشاءاللہ تو میرے دوستوں میں اس وقت آپ دوستی چاچے تو ملتا ہوں جال داگری اڑے میں اس وقت دیچے جیسا پناہ خیار رکھے گا تو وہاں میاد رکھیں اللہ حافظ نادر بروچ گوڈ فارم